اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کلامه المجید ناظرین میں سحیل احمد رحمانی ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر جھوٹ کے کچھ اقسام کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ بندہ کن کن مقامات پر جھوٹ بولتا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جھوٹ ہیں تقریباً چار باتوں کا تذکرہ ہوا تھا ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ کچھ لوگ جھوٹی تحمت لگاتے ہیں لوگوں پر مردوں پر اور عورتوں پر کچھ لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں اپنے بچوں سے اپنے دوستوں سے یا کس سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشورے کی طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں کسی نے کوئی مشورہ پوچھا تو بھی جھوٹ بول دیتے ہیں ناظرین کچھ اور لوگ ہیں جو خوشی بخوشی جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں مزہ آتا ہے دین متعین کر کے بولتے ہیں ناظرین آج کی اس نششت میں اقسام آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا دو قسم ذکر کر کے انشاءاللہ کچھ اختصار کے ساتھ علاج بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے ایک قسم جھوٹ کی جو امت کے اندر عام ہے جو دن متعین کر کے کیا جاتا ہے باقاعدہ وہ دن بنایا جاتا ہے وہ اپریل فول کا دن ہوتا ہے فشت اپریل کو لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے جھوٹی باتیں کہ کر کے لوگوں سے مزہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا مزہ اڑانے کے لیے کیا کیا جاتا تاکہ لوگ حسین لوگوں کو مزہ آئے جھوٹ بولایاتا ہے حدیث سنیں ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں جو بندہ لوگوں کو حسانے کے لیے چار دوست بیٹھیں اب کیسے ہنسی ہو کچھ جھوٹ بولو میرے نانا آسمان پر گئے تھے فلان لوگ ایسا کیے تھے ارے فلان یہ ہے فلان چھٹکلہ یہ ہے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو حسانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاء فرما رہے ہیں وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُوا فَيَكْذِبُوا وَيْلَ ہے اس آدمی پر وَيْلَ ہے بربادی اس کے لیے کس کے لیے بربادی ہے جو بات کرتا ہے جو کلام کرتا ہے فَيَكْذِبُوا پھر جھوٹ بولتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے لِيُدْهِكَ بِهِ الْقَوْم تاکہ اپنے اس کلام کے ذریعے سے اپنے اس بات کے ذریعے سے اپنے اس اندازے کفدگو کے ذریعے سے لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْم قوم کو ہسائے اپنے دوستوں کو ہسائے اپنے جو پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہسائے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَيْلُ لَهُو وَيْلُ لَهُو بربادی ہے اس کے لیے بربادی ہے اس کے لیے ناظرین اکرام آج آپ دیکھ لیں امتِ مسلمہ کے اندر خصوصی طور پر پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں لوگوں کی حالت کیا بن چکی ہے لوگ باقیدہ ہنسی کی مجلسیں مناقض کرتے ہیں جس میں جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کو ہسائے جاتا ہے جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں دوسروں کی نقالی کر کے ایکشن کر کے دوسروں کے تعلق سے ایک نئے طور پر اس کی نقالی کر کے اور اس کا مزاق بڑایا جاتا ہے اور لوگوں کو بہت مزا آتی لوگ ہنستے ہنستے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے اندر اللہ اکبر بندہ ہنستا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس کا مزاق اڑا رہا ہوں کس کا مزاق اور ہنسی ایک آدمی جھوٹے باتوں پر ہسر آئے اس کو تو ٹینشن ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جھوٹی بات کر رہا ہے میں اس میں شامل ہو رہا ہوں یہ بہت ہی غلط بات ہے کتنے سارے لوگ واتس اپ پہ جھوٹی ایسے مزام کرتے ہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو واتس اپ کے ذریعے جھوٹی چیزیں جو آتی ہیں جس کے اندر مکمل جھوٹ ہوتا ہے ریال نہیں ہوتا ہے اس جھوٹی چیز کو لوگوں کو سنا کر کے اور ہسانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے ویل اللہو ویل اللہو ویل ہیسے بندے کے لیے ویل ہیسے بندے کے لیے ایک دوسری چیز جہاں پر ایک بندہ جھوٹ بول دیتا ہے مثال کی طور پر ہم کسی کے گھر پر گئے اب وہ کھانا کھا رہا تھا اب وہ ہمیں بڑی زور سے بھوگ لگی تھی بہت تیز بھوگ لگی تھی اس نے کہا بھا آئیے کھانا کھا لیجی ابھی حضرت کیا کرے بڑی تیز بھوگ لگی نہیں مجھے بھوگ نہیں لگی جھوٹ بول دی کہ اگر ہم کہیں پر جائیں بڑا آدمی ہو چاہے نہیں پیتا میں کچھ دوسری چیز مانگا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسے کئی سارے لوگ کرتے بھی ہیں تو کئی سارے لوگ تکلف کی بنا پر کہ میری ناک کر جائے گی کیا کہیں گے لوگ آ کر کے کھانا شروع کر دیا ایک بار کھا اور کھانا شروع کر دیا جب حقیقت میں آدمی کو بھوگ لگی ہے تو کھا لے نہیں بھوگ لگی تو کہتے بھائے مجھے بھوگ نہیں لگی ہے یہ سچ بات کہہ رہا ہوں تو کئی سارے لوگ بس تکلف کی بنا پر چھوڑ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں یہ بھی قسموں میں سے ایک قسم ہے ناظرین اکرام یہ چند اقسام گجشتہ نششتوں میں اور اس نششت میں آپ کے سامنے تقریباً کل گیارہ اقسام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ناظرین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہیں وہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں خواب کے بارے میں تجارت کے بارے میں یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر تحمت لگانے کے بارے میں جھوٹی گواہی کے بارے میں اور کسی سے وعدے کے بارے میں ان چیزوں میں وہ جھوٹ میں ملوث ہے کی نہیں اگر ہے تو اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اپنے غلطی کی اللہ تبارک و تعالی سے کیا کرے اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری کرے اللہ سے کہے اللہ رب العزت اسے تو معاف فرما دے ناظرین اختصار کے ساتھ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ آپ جھوٹ سے بچ کیسے سکتے ہیں کون سے وہ طریقہ ہے جس سے بڑی آسانے سے آپ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے آپ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے آپ اللہ سے دعا کریں آپ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ ایسے کلمات کہیں جن کلمات کے ذریعے سے آپ زبان کی برائی سے بچ سکتے ہوں جیسے کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کا رسول آپ مجھے کچھ کلمات بتا دیں جن کلمات کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کروں شیطان مردود سے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمات سکھائے کہا اے فلان تم ان کلمات کو پڑھا کرو ان کلمات کا تم ورد کیا کرو وہ کلمات کیا ہے اللہم انیعوذ بکا من شر سمعی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے من شر سمعی میری کان کی برائی سے بعض دفعہ کان سے بیٹھ کر کے جھوٹ سنتا رہتا ہوں مجھے بھی دلچسپی ہوتی جھوٹ بول دینے کی اے اللہ کان کی برائی سے بچا لے مجھے کان کے ذریعے سے کتنی غلطیاں اللہ کرتا ہوں بچا لے اللہ کان کے ذریعے جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں اللہ بچا لے من شر سمعی و من شر بصری اے اللہ میرے آنکھوں کے ذریعے جو برائیاں ہوتی ہیں اے اللہ ان آنکھوں کی برائی سے مجھے بچا لے من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کنٹرول سے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں تو گالی بکنا شروع کر دیتا ہوں استغفراللہ اور اے اللہ کبھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں اے اللہ زبان کے ذریعے جو غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ زیادہ تر بندہ غلطیاں اپنے زبان کے ذریعے کرتا ہے اے اللہ زبان سے ہونے والے برائیوں کے بارے میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان میں سے ایک جھوڑ بھی ہے اے اللہ میرے زبان سے اگر یہ شر یہ بری چیز نکلتی ہے اے اللہ اسے بچا لے اللہ کے رسول آگے کے آمام فرماتے ہیں من شر سمعی و من شر بسری و من شر لسانی و من شر قلبی اے اللہ دل کی برائی سے بچا لے دل میں خیالات آتے ہیں فلان برائی کر جھوڑ بول دے مکاری کر لے فلان گانا سن لے فلان بہت اچھی چیز ہے فلان چیز دیکھ لے تجھے بہت مزہ آئے گا اے اللہ قلب میں جو برائی پیدا ہوتی ہے خواہشات کے اتباع کرنے کی اے اللہ اس قلب کی برائی سے تو بچا لے و من شر منی اے اللہ شرمگاہ کی برائی سے بچا لے کیونکہ شروعات انسان کان سے کرتا ہے کان سے سنتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے دل میں سوچتا ہے شرمگاہ سے وہ برائی کر ڈالتا ہے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس قائنات کے اندر اے اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے تو بچا لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ایسا ہو سکتا ہے ناظرین اکرام کہ اگر ہم کسی برائی میں ملوث ہوں چاہے وہ کان کی برائی ہو آنک کی برائی ہو زبان کی برائی ہو قلب کی برائی ہو شرمگاہ کی برائی ہو اس دعا کے ذریعے سے ہم بس سکتے ہیں اب ایسا بھی نہ ہو کہ دعا پڑھتے جائے اور برائی کرتے جائے آپ دعا بھی پڑھیں ساتھ ساتھ میں بچنے کی کوشش بھی کریں ایک اور صحابی شداد ابن عوس کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا شداد ابن عوس اے شداد ابن عوس جب تُو دیکھے اِدَا رَعِتَ النَّاسَ جب تُو لوگوں کو دیکھے قَدْ اِكْتَنَزُ الزَّهْبَ وَالْفِقْضَةَ کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں اللہ اکبر آج کا دور ہے نا ہر بندے کو چاہتا ہے بس میرے پاس بینگ بیلنس زیادہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شداد ابن عوس سے کہہ رہے ہیں تبرانی کی روایت ہے کہ اے شداد ابن عوس قَدْ اِكْتَنَزُ الزَّهْبَ وَالْفِقْضَةَ کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں فَقْنِزْ هَا أُولَاءِ الْكَلِمَاتِ تو اے شداد ابن عوس تو ان کلمات کو جمع کر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ کلمات تو جمع کر لیں حدیث بڑی لمبی ہے وہ لمبی سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن عوس کو سکھائیں اور اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اللہم انیہ سالوک قلبا سلیما حدیث بڑی لمبی ہے وہ لمبی سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن عوس کو سکھائیں اور اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا اے اللہ مجھے سلامتی والا دل دے دے ایسا دل دے دے جس دل کے اندر سلامتی ہو کیونکہ سلامتی والا دل ہی اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہونے والا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قیامت کے دن نہ تو اس کا مال بعض دفعہ جھوڑ بولتا ہے بچے لوگ جا کر کے بچا لیتے ہیں قیامت کے دن کی بات ہے اللہ رب العزت نے کہا قیامت کا منظر ہوگا قیامت کا دن ہوگا ایک انسان کو اس کا مال اس کے اولاد تھوڑی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے ذرہ برابر بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے اللہ کی اولاد جو ہوں نیک ہو مال اس نے خرچا کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہاں یہ چیز فائدہ دے گی لیکن اگر اس کے پاس مال ہے بہت زیادہ مال والا تھا دنیا سے چلا گیا بہت زیادہ اولاد والا تھا دنیا سے چلا گیا یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی فائدہ کیا چیز دے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی والا دل دے گے ناظرین کرام غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کو سلامت رہنے کے بارے میں ہمیں پیاری سے دعا بتا رہے ہیں لیکن لوگ سونا چاندی جمع کرنے کے چکر میں یہ دعائیں کون جمع کرے گا یہ دعائیں کون جمع کرے گا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے شداد سونا اور چاندی لوگ جمع کر رہے ہو ان کلمات کو تو جمع کر لے مطلب ان کلمات کو یاد کر لے ان کلمات میں پہلا جملہ یہ تھا یعنی بیچ کے جملے کے اندر اللہم انی اسعالکا قلبن سلیمن اے اللہ تو اس سے سوال کرتا ہوں سلامتی والا دل اے اللہ رب العزت مجھے دے دے کیونکہ سلامتی والا دل رہا تیرے یہاں میں کامیاب ہو جاؤں گا تیرے یہاں میرے عمل قبول ہو جائیں گے سلامتی والا دل رہی رہا اس دل کے اندر خرابی رہی اس دل کے اندر خیانت رہی اس دل میں بغض رہا اس دل میں جھوٹ رہا اے اللہ کامیاب نہیں ہو پاؤں گا تو ہی کامیاب دے سکتا ہے وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا اور آگے اللہ کے سورے کہتے ہیں اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تُو مجھے زبان تو دے دیا ہے اس میں بولنے کی طاقت بھی ہے میں بڑی آسانی سے اپنے الفاظ کی ادائیگی بھی کر سکتا ہوں اے اللہ اس زبان کو تُو سچا بنا دے اس زبان سے جو کلمات نکلیں اے اللہ وہ سچے ہوں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد اپنی عوض کو سکھا رہے ہیں ناصر کتنی پیاری دعا ہے بڑی لمبی دعا اگر ہم دیکھیں گے اسے دعاوں کی کتاب میں تو بڑی آسانی سے اچیز مل سکتی ہے تو بندہ سب سے پہلا کام اگر جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہتا ہے اللہ سے دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹ سے بچنے کے بارے میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاوں کا ورد کرے خصوصی طور پر پہلی اور دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہم انعوذ بکا من شر سمی و من شر بسری و من شر لسانی و من شر قلب و من شر منی اور دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہم انعوذ بکا قلبا صلیما ولسانا صادقا کہ اللہ سلامتی والا دل دے دے اور سچی زبان دے دے یہ پہلا طریق علاج ہے اس کے ذریعے سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے ہمارے زبان کی اصلاح ہو سکتی ہے نمبر دو ناظرین کرام اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اگر ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا کوئی بھی بات ہمیں پتا چلے کوئی بھی بات پتا چلے چاہے وہ شریعت کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو چاہے کمپنی کی بات ہو یا گھر کی بات ہو بیوی کی بات ہو بچے کی بات ہو بھائی کی بات ہو یا گھرے لو معاملات میں کس کی بھی بات ہو اس بات کو کہنے سے پہلے اس بات کو کہنے سے پہلے ہم کیا کر لیں چیک کر لیں اس بات کی تحقیق کر لیں اس بات کو ہم دیکھ لیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے یہ بات میں اگر کسی کے تعلق سے کہوں گا کیا قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی کی نہیں ہوگی میری قیامت کے دن اس تعلق سے پوچھتاچ ہوگی کی نہیں ہوگی بندہ اس چیز کو خصوصی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نربیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بین ابائن فتبینوا اے وہ لوگو جی امان اللہ ہو تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے کوئی امہ آ کر کہ ہمارے دوست کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا دوست جو ہے نا وہ جھوٹا ہے تحقیق کرے جھوٹا ہے کے نہیں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے جھوٹا آدمی ہے تو تحقیق کی جائے کہ ریل معنوں میں یہ بندہ جھوٹا ہے کے نہیں کیوں کسی کی بات کو سنتے ہوئی یہ بندہ اگر فیصلہ کر دے گا انجام اس کا بہت برا ہوگا کیا وہ انجام ہوگا سنیں حدیث مبارکہ سنیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے زیادہ کچھ لمبی چوڑی بات نہیں ایک آدمی کو پہچاننا ہے کی وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے بس اتنا کافی ہے اَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَا کی وہ تمام وہ باتیں بیان کرتا ہو جس نے اس نے سنا ہے سب سنی ہوئی باتیں جو حق نہیں ہیں جو سچ نہیں ہیں سب جھوٹ پر مبنی ہیں اسے دوسروں کے سامنے جا کر کیا کر دیتا ہو پیش کرتا ہو ناظرین اگر علاج کرنا ہے نا تو کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے ورنہ آپ جھوٹ کے پھیلانے والوں میں سے ایک آدمی ہوں گے آپ نے کوئی بات اگر آگے پھیلا دی افواح کے طور پر آپ نے لوگوں کے سامنے بتا دیا یاد رکھیں کہ آپ کی غلطی سامنے والے کے لیے برائی ثابت ہوگی آپ کسی کے تعلق سے جھوٹ بولیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کا شمار بھی کذابوں میں سے کرے گا جھوٹے لوگوں میں سے کرے گا اور آپ ناکام ہونے والے بندوں میں سے شمار ہوں گے ناظرین اکرام ایک تیسرا علاج جس کے ذریعے سے ہم جھوٹ سے بس سکتے ہیں وہ کیا ہے آپ فضیلت پر دھیان رکھیں آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے جو بندہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور مکمل یہ نیت رکھیں کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک بندہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ارادہ بناتا ہے کہ ہاں جھوٹ بند کر دوں گا اب جھوٹ جیسی بند کرتا ہے بظاہر اس کو کیا نظر آتا ہے شاید میرے مال میں کچھ کمی آ رہی ہے میرے مال کے اندر کچھ پابلم ہو رہا ہے بعض دفعہ وہ مزاق کرنا بند کر دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں جھوٹ میں جو مزاق کرتا تھا اس کی بنا پر میرے دوست بڑھ رہتے شاید پھر سے مجھے شروع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے میں جنت کے بلکل درمیانی حصے میں اس کے لیے ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں گھر کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کے اندر جو بندہ جھوٹ کو ترک کر دے وَإِنْكَانَ مَازِحًا گرچہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا بند کر دے نبی کا دعویٰ ہے کہ ایسے بندے کے لیے میں جنت کے درمیانی حصے میں میں اس کو ایک گھر دلواؤں گا اور اخیر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کے لیے جنت کا سب سے عالی مقام ہے سب سے بلند والا مقام ہے جنت الفردوس ہے اس کے لیے سب سے عالی مقام اُس بندے کو ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں ظاہر سی بات ہے ناظرین جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اُس کے کردار اچھے ہوں گے تو وہ بندہ اپنے زبان کو کھولنے سے پہلے اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے کوئی لفظ اپنے زبان سے کہنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہیں اس الفاظ کی بنا پر میری پکڑ نہ ہو جائے بندہ بالکل ارادے کے ساتھ جھوٹ کو ترک کرے یہ ارادہ بنائے کہ مجھے اب جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ ارادہ نہ بنائے کہ ٹھیک ہے چند دنوں کے لئے بند کر دیں گے بعد میں شروع کر دیں گے یہ نیت نہ ہو ساتھی ساتھ تجارت میں خصوصی طور پر تجارت میں ناظرین اکرام خصوصی طور پر ہمیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور تم رزق طلب کرو رزق طلب کرنے میں پیچھے نہ رہو کیونکہ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تقدیر میں جتنی روزی لکھ دی ہے اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا اس لئے لوگو کیا کرو جو حلال چیزیں ہیں اسے لے لو جو حلال چیزیں ہیں اسے لے لو اور اس چیز کو چھوڑ دو اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو جو حرام ہے ناظرین اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں واقعی میرے بھائیو ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے کسی نہ کسی گوشے میں جھوٹ نظر آئے گا اس لئے غور کرنا ہے باتوں پر غور کرنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنا ہے علاج کرنا ہے ورنہ انجام بہت برا ہوگا ناظرین اکرام گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے تقریباً چار گناہوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ایک شرک کے بارے میں والدین کے نافرمانی کے بارے میں لوگوں نے معمولی سمل لیا ہے نماز کو ترک کرنا لوگوں نے معمولی سمل لیا ہے ایک جھوٹ کے بارے میں جو بالکل عام ہے ہر طرف عام ہے گھر گھر میں عام ہے اببہ کی زبان سے بیٹے کی زبان سے بیٹی کی زبان سے بائی کی زبان سے سب لوگوں کے زبان سے عام ہے ناظرین ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جھوٹے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اور اللہ رب العزت ساتھ ہی ساتھ ہمیں کامیاب بنا دے گا اور وہ ہے ہی ان بندوں کو کامیاب کرنے والا جو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبایت کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کے مطابق اپنے زندگی کو گزارتے ہیں تو ناظرین یہ چار گناہوں کا تذکرہ کیا گیا جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے ہم آئیں گے اگلی نششت میں ایک نئے گناہ کے ذریعے جسے بہت معمولی سمجھ لیا ہے انتظار رہے گا اگلی نششت کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی